لیکن ابھی کام خبر بھی آ رہی کہ عدالت نے سولہ مارچ تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے پی ٹی آئی وکلا کو سیکیورٹی سے متعلق دستاویزات عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جی ہاں بڑی خبر یہ آ رہی کہ عدالت نے سولہ مارچ تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے وارنٹیں گرفتاری جاری کیے گئے ہیں توشہ خانہ کیس میں اور ایک اور کیس میں دو وارنٹس جاری ہو گئے تھے لیکن اب پی ٹی آئی وقلہ کو سیکیورٹی سے مطالب اصحابہ ذات عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتی آر کیونکہ وہ ایکس پرائیم منسٹر ہیں عدالت نے پہلے بھی ریمارکس آئے تھے کہ کیا ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے بھی سیکیورٹی نہیں دی پنجاب حکومت نے بھی سیکیورٹی واپس لے لیے اور اسی لیے عمران خان صاحب کو اس وقت سیکیورٹی تھرٹس ہیں بلکل اسی پر بات کریں گے احتشام علی عباسی سے احتشام کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس آجی بلکل خاتون جاج کو دمکی دینے کے کیس زیادہ روز ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری عمران خان کے جاری ہوئے تھے اس حوالے سے آج خانہ مقلہ کی ٹیم ہے انہوں نے وارنٹ گرفتاری جو ناقابل زمانت جاری ان کو چیلنج کیا تھا پیزان حیدر گلانے کی کوٹ میں تو وہاں پر انہوں نے اکیس طریق تک وقت مانگا تھا عدالت نے جو سنتے ہوئے اور عمران خان کے بلکلہ کو یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب حکومت نے جو سیکیورٹی واپس دیئے وہ لیٹر عدالت نے پیش کریں سماج جو ہے سولہ مارچ تک ملتوی کر دی ہے اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سولہ مارچ تک اس کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا ہے سولہ مارچ کو جو ہے فریکین کو طلب کر لیا ہے اس کے تاتھ ساتھ عمران خان کی جو بکلہ کی ٹیم ہے انہوں نے عدالت میں یہ بتایا کہ آئی کوٹ میں کیس چل رہا ہے جہاں پر ہم نے صدا کی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لکھ پر لیا جائے تو اس حوالے سے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے سماج سولہ مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کی گرفتاریت نے روک دیا ہے ٹھیک ہے اعتشام بہت شکریہ کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کوٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس کوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے